اسلام علیکم ایفری بڈی ویلکم اور ویلکم بیک تو آر اینا در فوڈ ویلوگ تو آج ہم بنانے والے ہیں آپ سب لوگوں کا پسندیدہ ڈیزرٹ جس کا نام رزگولہ ہے ابھی موسٹ آف دو پیپل کے موہ میں تو پانی آ رہا ہوگا بیکز یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کے جو رزگولہ ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو جائیں گے یہ ہم نے کافی ایزی وی اور ایزی انگریڈنٹ سے تیار کیا ہے جب آپ ان کو بنا کے ٹرائی کریں گے تو آپ کو مارکٹ کے جو رزگولے ہو بول ہی جائیں گے اور آپ بار بار انہیں ہی بنائیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ رسپی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اس کو ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ کلو دودھ کا استعمال کیا ہے یہ آپ اپنے ایک آرڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ بنانا ہے تو آپ کو دودھ زیادہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اُبال آ چکا ہے ہم گیس کو آف کر دیں گے اور اس کو نیچے اُتا رڈیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی باول میں ونیگر لے لیا تھا اور ہم نے اس ملک میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور ہم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کرلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے آپ کو اسے کنٹینوسلی سٹر کرتے رہنا ہے تب تک کہ جب تک اس میں جوی چھینہ ہے وہ پورا الگ نہ ہو جائے اور پانی بھی اس میں الگ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھینہ پورا الگ ہو چکا ہے اور اس کو ہم ایک مسنل ان کلو avaient میں ڈال دیں گے کلوات میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھنڈا پانی اور اس کو اچھی طرح واش کر دیں گے یہ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ اس میں جو وینیگر کا جو ہی ٹیسٹ ہے وہ اس میں نہ آئے اور یہ تھنڈا ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیسے ایڈ کیا اور ہم اس کو کیسے مکس کر رہے ہیں سیم پروسیجر آپ کو بھی فالو کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کپڑے کو بند کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے پہلے نچوڑ دیں گے تاکہ اس سے جو ایکسس وارٹر ہے وہ سارا باہر آ جائے آپ کو یہ بات دیان میں رکھنی ہے کہ اس میں وارٹر کنٹنٹ بلکل بھی نہیں ہونا چاہے تو اس کے بعد ہم اس کو ٹانگ دیں گے تاکہ اس میں وارٹر ٹوٹل بھی نہ رہے یہاں پہ ہم نے ایک ساسپین لے لیا ہے جس میں ہم ایڈ کریں گے ون کپ آف وارٹر اور ساتھ ہی میں ہم ایڈ کریں گے شگر یہاں پہ ہم نے ٹو بول شگر کا استعمال کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا بوائل ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چار چھوٹی الائچیاں اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ اس میں الائچی ڈالنا بلکل بھی بول نہیں جائے آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ چھینہ ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہ چکا ہے اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کو کرش کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کرش کیا اس کے بعد ہمیں اس کو مسلنا ہے جس طریقے سے ہم دوہ کو سموتھ لی تیار کرتے ہیں ویسے ہمیں اس کو بھی تیار کرنا ہے ہمیں اپنے پام کا استعمال کرنا ہے اور اس کو اتنی بار مسلنا ہے کہ یہ بلکل سموتھ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے مسلہ ہے سیم طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے یہ بہت ہی پیشنس کا کام ہے آپ سیونٹین ٹی ٹی منٹس تک اس کو لگاتار کیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کورن فلور لیا ہے اور ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون کورن فلور ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور واپس سے ہم اس کو مسلنا سٹارٹ کر دیں گے جب تک یہ پورا سموتھ نہ ہو جائے اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو چھنا ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے سے پیسز لے لیں گے اور ان کا ایک پرفیکٹ سرکل بنا دیں گے اگر آپ کو لگا کہ یہ سرکلز بریک ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کا جو چھنا ہے وہ بلکل کمپلیٹ نہیں ہو چکا ہے ہمیں اس کو اور مسلنا ہے یہ آپ تک ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رزگولے زیادہ بڑے پسند ہے تو آپ کو جو بالز ہے وہ بھی بڑی بنانی ہے اور آپ کو میڈیم سائز تک پسند ہے تو آپ کو اتنے سائز کے بنانے پڑیں گے اور اس کے بعد ہمیں بالز اس چاشنی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک میڈیم فلیم پر کوک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو رزگولے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ان کا سائز بھی بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو پانی ہے وہ اندر ایبزارف کر لیا ہے اور ناو دیز آ ریڈی ٹو بی سرف ترسٹ می گائز ہی بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ دلشیس بنتے ہیں آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے باول میں رزگولے ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے چاشنی اور اسی کے ساتھ آپ کے سپانجی رزگولے بلکل تیار ہو چکے ہیں سو دس وز آل فور ٹوڈے hope you all liked our video فور مور اسپیس don't forget to like, subscribe and share our channel till then stay blessed فی امان اللہ